گجران والا میں بجلی کا بل ادا کرنے سے انکار پر بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا گرجاک کے ریائشی خاندان کو تیس ہزار روپے سے زائد کا بجلی کا بلایا تو گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا بڑے بھائی نے چھوڑے بھائی سے مطالبہ کیا کہ وہ بجلی کا بل ادا کرے افسوسناک واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے سعودی عرب امریکہ سے دو اربا سیک کروڑ ڈالر کا فوجی سامان خریدے گا سرکاری خبر رسائے دارے کے مطابق امریکی دفتر خارجانے سعودی عرب کے لیے فوجی نویت کی لاجسٹکس کو بہتر بنانے کے معاہدے کی منظوری دے دی جس کے تحت سعودی عرب امریکہ سے دو اربا سیک کروڑ ڈالر کا فوجی سازو سامان خریدے گا مقصود نشستیں پی ٹی آئی کی پینتیس رکنی فیرست سامنے آ گئی قومی اسیمبلی کے لیے چودہ نام فائنل کر دیئے قومی اسیمبلی میں خواتین کی مقصود نشستوں کے لیے تحریک انصاف نے چودہ نام فائنل کر لیے ہیں جن میں کمول شہزوب، آلیہ حمزہ، ربینہ شاہین، سیما بیاتاہر، فرکندہ کو کب شامل ہیں اسرائیلی وزیراعظم کے ہوتل کے باہر یہودیوں کا فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ مظاہرین نے اسرائیلی جرائم کے لیے مزید رکم فرام نہ کرنے اور فلسطین کی آزادی سمیت غزہ ریڈ لائن کے نعرے لگائے میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس نے اسرائیلی وزیراعظم کی آمد کے موقع پر احتجاج کرنے والے متعدہ افراد کو عراست میں لے لیا اس دوران مظاہرین غزہ کو جینے دو کے نعرے بھی لگاتے رہے نپالی ائرلائن کا تیارہ ٹیک آف کے دوران تباہ 18 افراد ہلاک ہو گئے مقامی میڈیا کے مطابق کٹمنڈو ائرپورٹ پر ٹیک آف کرنے کے دوران حادثے کا شکار ہونے والے سوریا ائرلائن تیارے میں عملے کے ارکان سمیت 19 سفرات سوار تھے حادثے کے فوری بعد تیارے میں آگ بڑک اٹھی حکام کا کہنا ہے کہ تیارہ حادثے کی وجوات فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی ہیں تاہم حادثے میں مرنے والوں کی لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ پائلٹ کو زخوی آرت میں تیارے سے باہر نکال لیا گیا ہے پی ٹی آئی پر پابندی نواز زرداری تاریخ کی سب سے بڑی گلتی کرنے جا رہے ہیں انتصاد دشت گردی عدالت لاہور کے باہر بیڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودری نے کہا کہ پی ٹی آئی پر پابندی کا کام آج کیا جا رہا ہے نواز شریف اور آصف زرداری تاریخ کی سب سے بڑی گلتی کرنے جا رہے ہیں یہ دونوں کسی کو مو دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے اور پاکستان میں پہلی بار ٹریفک منیجمنٹ کے لیے آرٹیفیشل انڈیلیجنس کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر لاہور کے تین مارڈل روڈز پر آرٹیفیشل انڈیلیجنس کو استعمال کیا جائے گا ایس ایس پی ٹریفک پنجاب نے کہا ہے کہ ٹریفک ریگولیشن اور چوکنگ پوائٹس پر ٹریفک سنگنلز کو اے آئی پر منتقل کیا جائے گا